اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ فٹ ہوں گے گندم کے فارمز بھی کچھ سوالات پوچھتے رہتے ہیں جی اور یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ٹلر کیسے بڑھ سکتے ہیں ہمارے گندم کی فصل کیسے بہتر پیدوار دے سکتی ہے یہ ایک بہت عجیب سا سوال ہے لیکن گندم کے فصل کے پیچھے ایک کچھ راز ہے جو ہمیں دھیان میں رکھنے چاہیے تو باقی دینے والی تو اللہ کی ذات ہے ہم اپنی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو بہتر سے بہتر خوراق دے گے اس سے اچھی پیدوار دے سکیں ویڈیو کے ساتھ جوڑے لیں دیکھتے ہیں آج کی فصل میں گندم کی فصل میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گندم کی فصل کی دو کٹیگریز زیادہ تر لوگ کاش کر رہے ہوتے ہیں جس میں سے ایسے ہیں جو نہری زمینوں پر کاش کیا جاتے ہیں اور کچھ بہرانی زمینوں پر کاش کی جاتی ہیں بہرانی زمینوں والے جو فارمرز ہیں ان کے لیے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس سال بارشوں کا سلسلہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا تو اس سال ان کی پیداوار اتنی اچھی نہ ہونے کی موڑ میں ہوگی تو آگے کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے آگے ہو سکتا ہے بارشیں بہت اچھی ہو جائیں اور ابھی سلسلہ بھی بارشوں کا دکھائے دی رہے ہیں کہ بارشیں آگے آنے والی ہیں اگر آپ کی جو بارانی زمینیں ہیں ان پر اگر بارشیں ہو جاتی ہیں تو امید ہے کہ ان کو اچھی پیداوار مل سکتی ہے پچھلے سال بہت اچھی فارمرز نے گندم کے فصل سے بہت اچھی فصلیں لیں ہیں اور بہت اچھی پیداوار حاصل کی ہے جس کی وجہ سے اس سال بھی امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ جو اگیتری فصلیں ہیں جنہوں نے نومبر کی کاش کی ہے ان بھائیوں کیلئے تو بہت اچھے چانسز بن گئے تھے جو تھنڈ کا ایک بہت اچھا دورانیا گزر ہے اس میں گندم کی جو فصل ہے انہوں نے بہت اچھے ٹلیننگ کی ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ امید ہے کہ آگے ان کی جو پیداوار ہیں وہ بہت اچھی آنے کے چانسز ہیں اور اس کے علاوہ جو لیٹ کی فصل ہے ہم ان کو کمپیرزن تو نہیں کر سکتے کہ جو آپ کی جو لیٹ کی فصل ہے وہ ارلی فصل سے جو پہلے اگیتری کاشت ہے یہ possible نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے لئے کچھ چانسز ہیں کہ اللہ تعالی آگے اگر موسم کچھ اچھا سوٹ بنا دے کوئی حالات ایسے بنا دے تو انشاءاللہ ان کی بیداوار بھی انشاءاللہ اچھی آ جائے گی باقی یہ ہے کہ جن لوگوں نے ارلی کاش کی ہے ان کے چانسز کم ہیں فصل کی اوپر تیلیہ کے اٹیک ہونے کے اور کنگی کے اٹیک ہونے کے باقی جو لیٹ فصل جنہوں نے کاش کی ہے ان کے تیلیہ ان کو خیال کرنا ہوگا کہ وہ تیلیہ اور کنگی کے لیے خیال رکھیں اگر ایسے کوئی اٹیک سوتے ہیں بیماریوں کے تو اس پر اب باقی ٹائم سے سپری کر لیں یہ کچھ پرکاشنز بھی تھی اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی اس سال بھی گندم سے فارمس کو بہت اچھی پیداوات دے گا اور اچھا منافع دے گا تو ہمیں یاد رکھیے اور کوشش کریں کہ اپنے فصلوں کے اوپر تاکہ اگر خوراک اوپر سے یا نیچے سے مسائل دے رہی ہے تو آپ داریکٹ ان کو اچھے خوراک دے سکے ان پی کیے میں بہت اچھے اچھے فارمولیشنز آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گے ٹونٹی ٹونٹی کا استعمال کیا کریں گندم کے اوپر تو یہ بہت اچھی فصل آپ کو دے سکتا ہے امید کرتا ہوں اس کچھ معلومات سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہے اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو میرے ویڈسل کے نمبر پر مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اپنا ایشو بتا سکتے ہیں اپنے تصویریں دیجئے انشاءاللہ آپ کی مسئلے کا حال انشاءاللہ نکالیں گے دعا ممید رکھیے اتنی وڑی کے ساتھ تبارہ حاضر ہوں گے تب ایک لئے السلام علیکم